ہیلو جی اسلام علیکم کیسے آپ سب امیتہ سب ٹک ٹاک ہوں گے ہم بے الحمدللہ سے ٹک ٹاک ہیں تو صبح جو ہے ہماری ہو چکی ہے اور آج ہم اٹھتے ہی نا سب سے پہلا کام ہم نے یہ کیا کہ ہم لوگ بیک گارڈن میں آگئے ہیں کیونکہ ہم نے گاڑی واش کرنی تھی تو احمد بن کے ساتھ باہر آگیا بیک گارڈن میں تو یہاں پر اس نے پائپ لگوا لیا تو آج کل اس کا یہ شوک بنا ہوئے کہ پانی مجھے چلا دو تو میں جو ہے نا کھیلوں پانی کے ساتھ کیونکہ گرمی ہوئی ہے کافی تو پھر یہ نا اس طرح کافی ہیپی رہتا ہے تو بس دونوں باپ بیٹا مل گئے نا تو گاڑی کو چمکا رہے تھے تو پھر اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے ناشتہ وغیرہ کیا ناشتہ پھر میں نے کہا چلیں جی اب کام باہر والے ہتم ہو گیا تو آج بھی ناشتہ وغیرہ کریں تو بس پھر یہاں پر ہم لوگ ناشتہ وغیرہ لے کیا ناشتہ کیا پراتوں کا اور اس کے بعد پھر کلیننگ سٹارٹ ہوگی میں نے کہا میں جلدی جلدی سے جو ہے نا کلیننگ کلیننگ کر لوں کیونکہ ناشتہ کر لیا تھا پھر ناشتے کے بعد آپ کو بتایا پھر برطن دو اور کلیننگ کرو تو مجھے بھی سوری تو مجھے بھی یہی تھا میں نے کہا چلوں ناشتہ کر لیا تو اس کے بعد نا کلیننگ گرہ کر لیں تو میں نے کہا چل میں اچھے سے جلدی جلدی سے ساری نا کلیننگ کر لوں اس کے بعد جو باقی کے کام ہے نا جو وہ اس کے بعد کرتے ہیں کیونکہ باہر والے بھی ابھی کام تھے تو میں نے کہہ گھر کا کام ہتم کر لینا تو پھر باہر والے کام کرتے ہیں اور کیچن کا آپ کو بتا ہے کیچن میں تو یہاں سے دن میں چار تین سے چار بار جو ہے نا کلیننگ کرنی پڑتی ہے مطلب کہ کوئی بھی چھوٹی چیز بھی گر جائے نا تو ایسے میس لگنے لگ جاتا ہے تو بس کام شام کر کے اس کے بعد پھر باہر والے جو کام تھے وہ کرنے تھے تو ہم لوگ آگے باہر جو چیزیں بھی گرہ لینے تھی کیونکہ ہمارے گھر آ رہے ہیں گیسٹ تو وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون آ رہے ہیں ہمارے گھر تو وی ٹو اینڈ تک آپ نے ضرور دیکھنی ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کون آ رہے ہیں ہمارے گھر تو باہر والے جو چیزیں تھیں میں نے کہہ کچھ بریڈ بھی گرہ لینے تھی باقی ساری چیزیں تو آرموسٹ گرہ میں موجود ہیں تو جو کچھ چیزیں رہے گی تھی بریڈ بھی گرہ اس طرح تو میں نے کہہ چلو وہ جا کے نا تو لے آتے ہیں تو یہ پھر یہاں پر بریڈ بھی گرہ یہاں سے لے تو یہاں پر نا جیسے ہم لوگ کسی سٹور میں انٹر ہوتے ہیں نا تو احمد جو ہے نا کافی خوش ہو جاتا ہے اور یہ باسکل پکڑ کے سارے سٹور میں اس نے گھمانی ہوتی ہے تو یہاں سے پھر چیزیں مگرہ لیں اس کے بعد بھی دوسرے سٹور میں آگئے اور اس کے دیکھے باگم دوڑ جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو جانے ہیں اور یہ میرے ساتھ بیٹھ کے نا میں وائس آور کر رہی ہوں تو یہ میرے ساتھ بیٹھ گئے تو بڑے مزے سے اپنی ویڈیو دیکھ رہا ہے اور بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے اپنی ویڈیو اس طرح دیکھ کے نا کہ میں کیا کیا کر رہا ہوں تو پھر دیکھ کے پھر مسکراتا ہے پھر ہسے گا کہ میں کیا کیا کر رہا ہوں تو بس یہاں پر اس نے ٹرالی پکڑی تھی تو اس کی جو ہے نا باگم دوڑ اس کی سپیڈ چیک کرے سٹارٹ تھی اچھا تو میں نے کہا چلو آج جو تو چیزیں لینے ہیں ساتھ ساتھ لیتے جاتے ہیں تو پھر یہاں پر جناب صاحب کو اپنے پسند کی چیزیں مل گئیں تو اس نے جناب جلدی سے یہاں سے بیک پکڑے کہ مجھے نہ یہ یہاں سے ڈال کے دیں ڈونٹ جو ہے نا یہ لائک کرتا ہے تو مجھے بتا رہا تھا کہ میں نے یہ کھانا ہے تو میں نے کہا چلو جی باقی چیزوں کی بھی ویڈیو بنائیں کیونکہ بڑے نا پیارے لگ رہے تھے ڈونٹ ہیں اور کیا کہتے ہیں کروسنٹ اور کافی ساری چیزیں جو ہے نا انہوں نے بنای ہوتی ہیں فریش ہوتی ہیں ساری تو کافی اچھا لگتا ہے کافی مزا آتا ہے ان کو کھانے کا ہر اس کے بعد پھر ہم لوگ چیزیں بگرہ لے کے گھر آگے گھر آئے تو میں نے کہا اب کیا کھانا بنانا ہے کھانے سے چھٹی کرتے ہیں آپ کھاتے ہیں برگر ہر بھی برگر بگر بگر رکھا ہے اس کے بعد پھر چکن کو میرینیٹ کرنا تھا تو یہاں میں نے یوگرٹ میں جو ہے نا سارے مسالے بگرہ ڈال لی ہے تکا مسالہ ڈال ہے اور اس کے بعد نمک میرچ اور سکہ دنیا زیرا یہ سارے چیزیں ڈال کے چکن کو میں نے اچھے سے میرینیٹ کرنا تھا میں نے کہا اس کو میرینیٹ کر کے نا اوور نائٹ کے لیے رکھتوں گی تاکہ مسالے جو ہے نا اچھی جانا رج بس جائیں جب زیادہ دیر تک میرینیٹ میرینیٹ ہوتا ہے نا تو پھر اس کا ٹیسٹ ہی الگ بنتا ہے تو ہیر میں نے بھی میرینیٹ کر کے اس کو رکھ دیا تھا کیونکہ گیسٹ آنے تھے گیسٹ کون آنے ہیں یہ آپ کو اب میں نیکسٹ ولاگ میں بتاؤں گی دیکھنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پھر پھر ہم لوگ میں نے کہا میں بھی کچھ کر لو پھر میں بلیچ لگائی اور اس کے بعد پھر میں نے جو ہے نا ماسک لگایا تو آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہوگا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا تھنکس وار واشنگ تو نیکسٹ ولاگ آپ نے ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ میں کون ہمارے گا رہا ہے بائی